اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سنتے ہیں راشد رزا کو اور دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راشد آر الرزا اوفیشیل شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری حقائب بیان فرماتے ہیں کہ خراسان موجودہ روس کے شہر فاریاب کے ایک دوڑھے کے ساتھ مجھے یعنی سعادی رحمت اللہ علیہ کو سفر کرنے کا اتفاق ہوا جب ہم مغرب کے علاقے میں ایک دریہ کی کنارے پہنچے تو میرے پاس ایک درہم تھا جو میں نے کشتی والے کو کرایا دیا اور کشتی پر سوار ہو گیا جبکہ فاریابی بوڑھے کے پاس کرایا نہ تھا اور کشتی والے نے بغیر گرائے کے سوار کرنے سے انکار کر دیا لہٰذا بوڑھا کنارے پر کھڑا رہ گیا اور کافلہ جاتا رہا اللہ نے بے خوف ہو کر دھوئے کی طرح کشتی چلائی مجھے رفیق سفر کے بچھڑنے سے رونا آ گیا اور رفیق سفر نے مجھے روتا دیکھ کر کہکا لگایا اور کہا کہ میری فکر نہ کر مجھے وہ ذات دریہ پار کرائے گی جو کشتی چلا رہی ہے یہ کہا اور پانی پر مسلح بچھا کر اوپر بیٹھ گیا اور ہم سے پہلے پار جا لگا میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی تو مجھے بزرگ نے کہا اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے اگر تجھے کشتی دریہ پار کرا سکتی ہے تو مجھے خدا کیوں نہیں کرا سکتا اہلیں ظاہر یقین کریں یا نہ کریں مگر اہلاللہ آگ اور پانی میں برابر چلتے ہیں تو انہیں دیکھا نہیں کہ چھوٹا بچہ جو آگ کی پروہ نہیں کرتا ماں خود اس کو آگ سے بچاتی ہے بس سمجھ لیں کہ اس کی محبت والے اس کو منظور نظر ہوتے ہیں جو خلیل کو آگ سے اور اپنے موسیٰ کو نیل سے بچاتا ہے جو بچہ تیرا کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو دجلہ کی گہرائی کا کیا غم اور جو خوشکی میں ہی داون تر رکھتا ہو وہ دریہ پر قدم کیسے رکھے گا محبان بارگاہ خدا براہ راست خدا کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ظاہری اسپاپ کے محتاج نہیں ہوتے عاشقان اور خوابہ خوب ترقل کی راہ میں بہت حیچ ہیں جبکہ عاشقوں کے لئے اللہ کے سوا سب حیچ ہیں یہ بات حقیقت والے جانتے ہیں اور عقل والے تو صرف تنقید کرتے ہیں آسمان، زمین، درند، پرند، چرند، جنگل، دریا، پہاڑ جن پر اور انسانوں فرشتے بلکہ سورج بھی ان کے سامنے ذرے کی حسیت رکھتا ہے اور ساتھ دریا ان کی نگاہوں میں قطرے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے تو یہ تھی شیخ سعودی رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری حقائت آپ حضرات کو پسند آئیے تو لائک کریں، کومنٹ کریں چینل کو سسکرائیب پر نہ نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم